شروع اللہ کے نام سے جنہایت مہربان رحم کرنوالہ السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا نام ہے محمد حارو کافی دنوں سے ایک معاملہ جو ہے وہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اور اس میں بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ میں نے اب اس آج معاملے کو جو ہے تھوڑا سا پروب کیا اس کے اندر چیزوں کی تحقیق کی دیکھا کون پوزیٹیو سائٹ پر ہے کون نیگٹیو سائٹ پر ہے تو ابھی تک مجھے اس معاملے کی جو ہے بھرپور طریقے سے جیسے کہتا ہے بھرپور مکمل سمجھ وہ نہیں آئی ہے میں بات کر رہا ہوں رجب بٹ اور اس کی فیملی سے متعلق جو ایک سوشل میڈیا کانٹینٹ جو ہے وہ بنا اور ان لڑکوں کی جن کے ساتھ رجب بٹ نے کچھ اچھا برا یا مکس ٹائپ جو ہے وہ کام کیا ہے یہ عجیب ہوگی ریب سی صورتحال ہے کیونکہ میں نے اس سے قبل بھی کہا کہ سوشل میڈیا ایک ایسی پلیٹ فارم ہے جہاں سے ہم بہت اچھی پوزیٹیو کام کر سکتے ہیں اپنی ارننگ کر سکتے ہیں اگر میں اپنی بات کروں تو ہم مین سٹری میڈیا میں ضرور میں کام کرتا ہوں ایکسپس نیوز سے میرا تعلق ہے اور لیکن اس کے باوجود جو ہے میں شام کو اپنے وی لاؤگز بناتا ہوں اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں جو وی لاؤگ بناوں وہ حقائق پر مبنی ہو وہ جو بھی کانٹنٹ میں اس کے اوپر ڈالوں اس کو لوگ جو سنیں تو اس پر تنقید اگر وہ کرتے بھی ہیں اگر انہیں کچھ غلط لگتا ہے تو اس کے اندر میں بہتری لے کر آؤں اور اصل حقائق جو ہیں وہ سامنے رکھیں کیونکہ سوشل میڈیا بھی جنرلیزم کی ایک جدید ہم اسے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے اخبارات تھے اخبارات کے بعد ٹی وی چینل آیا ٹی وی چینل کی جب بھرمار ہوئی تو پھر لوگوں کے پاس اور ٹائم شاٹ ہوتا گیا موبائل فون آگیا انڈرائیڈ آگیا ایپل آگیا تو ان میں سوشل میڈیا کانٹینٹ جو بڑھتا چلا گیا لوگوں نے پہلے اس ہے غالباً شاہد شغل کے طور پر ویڈیوز بناتے تھے لیکن پھر انہوں نے بقاعدہ اسے ارننگ کا ذریعہ بنا لیے بہت لوگ اس پر کام کرے ہیں بہت اچھے طریقے سے آہ کام بھی کیا جا رہا ہے لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس معاملے میں بڑی عجیب و غریب صورتحال ہے کہ یہ دو لڑکے ہیں اور انہوں نے کچھ ویڈیوز بنائی اور ان ویڈیوز نے رجب بڑھ کی فیملی کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا اب میں نے ان لڑکوں کے انٹرویوز جو ہیں وہ سنے ہیں جو انہوں نے مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دی ہیں کہ جی ہم نے صرف اور صرف جو ہے آہ میمکری کرتے تھے ہم پیرڈی کرتے تھے ہم ایکٹنگ کرتے ہیں اور اس میں جو میرا ساتھی ہے کبھی وہ کوئی کریکٹر بن جاتا ہے کبھی وہ کوئی کریکٹر بن جاتا ہے ایون میں بھی جنہوں مختلف کریکٹرز کی شکل اکتیار کر کے اپنا کانٹینٹ بناتا ہوں بالکل آپ بنائیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے دوسری جانبی آہ جو ہے رجب بڑھ رجب بڑھ اٹسیل آئی یوٹیوبر اور ایک اچھا نام ہے یوٹیوب کی دنیا میں کہ بہت زیادہ اس کے پالوارز ہیں سبسکرائبرز ہیں لوگ اس کو دیکھتے ہیں وہ اپنا کانٹینٹ بناتا ہے وہ کانٹینٹ گیا اس کا چلتا ہے اور یہ تمام صورتحال بنی رہتی ہے لیکن اب کسی کی فیملی کو اگر ڈسکس کیا جائے گا تو اس کا رییکشن بالکل آئے گا اور جب رجب بڑھ کی بہن کو ڈسکس کیا گیا اس کی آہ آہ جو ہے بہنوی کو ڈسکس کیا گیا یا اس کی ذات کے اوپر جب بات کی گئی تو پھر تھوڑا سا معاملہ خراب رہتا ہے اب ان لڑکوں کو کیونکہ ان کا جو میں نے سوچل میڈیا پر سنیا اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم کافی عرصے سے جو ہے یہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں اور ہمارا اس فیملی کی طرف چاہت غالباً آنا جانا بھی تھا اور ہم کبھی ہم اوپن نہیں چلے جاتے تھے کبھی ڈھکے چھپے جاتے تھے یعنی اور اسی لیے جب یہ واقعہ ہوتا ہے چار سے پانچ روز پہلے تو ان کو گھر بلائیا گیا اور پھر ان کی پہلے باز پورس کی گئی پھر ان کی مار بڑائی کی گئی بلائی کی گئی اور پھر اس کے بعد انہیں وہاں سے کچھ پیسے دے کر بھی بھی بھیجیا گیا لڑکی کا میں انٹریو سن رہا تھا اس کے اندروں نے کہا جی ہمیں جو ہے انہوں نے بریانی بھی کلائی پیسے بھی دیئے اس کی مدر بھی آئی اب دیکھیں اور انہوں نے ہمیں نہیں بچایا بات اتنی سی ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کے سے متعلق بیشے کامی میکری کرے کانٹینٹ بنا رہے اور اگر کسی سے متعلق آپ گفتگو کریں گے تھوڑا سی ریکشن جو آئے گا لیکن اب اس کے اندر اصل جو چیز جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے کہ دونوں جانب سے کام جو ہے وہ غیر قانونی تو کیا گیا ہے اگر ہم ان لڑکوں کے کانٹینٹ کی بات کریں کسی کی فیملی کو ڈسکرس کریں گے تو زیادی سے بہتر سائیبر کرائم اس پہ لاغو ہوتا ہے اور آپ سائیبر کرائم میں جا کے درخواست ہیں کہ جی اس قسم کا یہ کانٹینٹ وہ اپلوڈ ہو رہا ہے اور میری فیملی کو ڈسکرس کیا جا رہا ہے مزاق ان کا اڑایا جا رہا ہے ٹرولنگ کی جا رہی ہے تو بے شک اگر وہ بھی یوٹیوبر ہیں سو وٹ ان سے متعلق آپ پوزیٹیو کوئی بات کر سکتے ہیں اتنی سلیبریٹیز موجود ہیں لوگ ان سے متعلق بات کرتے ہیں لیکن کسی کی ذاتی زندگی میں چھانکا بلکل بھی نہیں جاتا اگر وہ نیگٹیو کام کر رہا تو زیاری سی بات ہے وہ ہائلٹ کیا جا سکتا ہے لیکن کسی کی ذاتی زندگی کو لے کر اس پر کمنٹ کرنا یا اس پر کچھ ایسی ویڈیوز بنانا وہ غیر اخلاقی زمرے میں آتا ہے تو رجب بٹ کے پاس یہ ریمیڈی موجود تھی کہ وہ ان کو خود گھر بلا کر مارنے پیٹنے ڈرانے دمکانے حب سے بے جا میں رکھنے کی وجہے آہ سائیبر کرائم جاتا ہے ایف آئی اے جاتا ہے یہ مطلقہ اپنے تھانے میں جاتا اور بتاتا ہے کہ یہ ویڈیوز ہیں یہ کانٹینٹ ہیں اس کانٹینٹ میں میری فیملی سے مطلق ایسی گفتگو کی گئی ہے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس کی میں آپ کو چھوٹی سے ایک مثال دے رہتا ہوں آہ ڈاکٹر عمر عادل آج کال سلاکوں کے بیچے ہیں ان کی سب سے بڑی وجہ آئی ہے کہ انہوں نے پہلے آہ ویڈیو بنائی آہ آہ ازمہ مخاری صاحبہ کے خلاف اس پر ان پر ایک ایف آئی اے سائیبر کرائم میں دار دی پھر انہوں نے مشہور پاکسانی اینکر ہیں آئیشہ جہاندیب صاحبہ ان سے متعلق اس نے ایک ویڈیو بنائی اور بہت ہی آہ الفاظ عجیب و غریب ہی میں بہہودہ الفاظ کہوں گا وہ استعمال کیے اب اگر تو وہ بھی بلوا لیتی ہیں اپنے کسی آہ دوست کو کہتی ہیں اپنے کسی رشدار ہو کہتی ہیں بھائی کو کہتی ہیں قدر میں کہتی ہیں اور ان کو بلواتی اور پھر مارک اٹھائی کرتی نہیں انہوں نے ایک قانونی طریقہ اختیار کیا کہ انہوں نے سائیبر کرائم میں درخواست دی اور اس درخواست کا نتیجہ یہ بنا کہ وہ اب تک جیل کی سلاکوں کے بیچے ہیں ان کی درخواست سیشن کوٹ سے خارج ہو چکے وہ لاہور ہائی کوٹ پہنچ چکے ہیں اب زمانت کروانے کے لئے لیکن ابھی تک ان کی زمانت درپاس نہیں لگی ہے تو یہ ایک طریقہ تھا اب یہاں پہ رجب برڈ نے ان کو گھر بلا گا ان کے ساتھ گھر گانونی حرکتوں کی یہاں پہ رجب برڈ نے ایک غلط کام کر دیا کہ اس کے بعد ایک اچھی ریمیڈی تھی ان لڑکوں خلاف کاروائی کروانے کی دوسری جانب ان لڑکوں نے غلط کام کیا کہ انہوں نے یہ کانٹینٹ بنایا ان کے ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ اس قسم کی کاروائی کرنے سے کسی کے ماں بہن بیٹی کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچنا کی ان کے خلاف بھی کاروائی ہو سکتی ہے کام اب اس سارے معاملے میں آ کر جو ہے رجب برڈ کچھ مشکل میں پستے دکھائی دے رہے ہیں ان دو لڑکوں نے جو ہے اب رجب برڈ کے خلاف بقاعدہ طور پر جنید خان ایڈوکیٹ ہے ان کے توسط سے سی سی پی لاہور کو ایک درخواست دائر کر دی ہے ان کو ایک درخواست دیور بتایا ہے کہ جی ہمیں گھر بلوایا ہمیں مارا پیٹا اے بی سی ڈی سارا کچھ کیا اور اب ان کے خلاف قانونی کاروائی کی جائے اچھا قانون اس میں بہت سارا چیزیں اب چلتی ہیں میری اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے بات ہوئی ہے جنید خان سے جو ایڈوکیٹ ہے ان کے بچوں کو ان نے کہا جی میں نے ایپلیکیشن لکر دی ہے اور اس حوالے سے کہ ان لڑکوں کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے انہیں مارا پیٹا گیا اور ان کو جو ہے وہ حفظے بیجاں میں رکھا گیا اب تجبت کے خلاف جو ہم درخواست دائر کریں گے اور اس حوالے سے ہم بلکہ بائیس سے بائیس بھی میں بھی جائیں گے ایک ریٹ فائل کریں گے اگر پولیس مقدمہ درج نہیں کر دی ہے اچھا اب پولیس نے مقدمہ درج کرنا ہے شواہد کی بنابت اب زیادی سی بات لڑائی ہوئی ہے جھگڑا ہوا ہے مارا ہے پیٹا ہے لیکن بظاہر کوئی نشانات موجود اب نہیں ہے کیونکہ چار سے پانچے سے گزر چکے ہیں جو نیل تھے وہ ختم ہو چکے ہیں ایک لمبہ پروسس ہوگا میڈیکل بھی ہو سکتا ہے اس کے اندر عدالت خوکم میڈیکل کا بھی دے سکتی ہے وہ پران نشانات کے حوالے سے معلوم ہو پڑ سکتا ہے لیکن اس میں کئی ضرب نہیں لگی بھی ایسی جس سے خون ہمیں جس سے کہیں وہ رس جائے تو اس پر جو ہے شاید ایف آئی آر اس ان دفعہ کے تحت کروانا تو بہتا مشکل ہوگا لیکن کچھ دیر حب سے بے جامے رکھنے کی جو اغوا کی ایف آئی آر ان پر ہو سکتی ہے آہ رجبت پر تو اب دیکھنا یہ کہ معاملہ جو ہے اب بھی پہلے سوشل میڈیا پہ لڑائی چل رہی تھی اور اب نکل کر جو ہے یہ باہر عدالتوں تک جا پہنچی ہے اب آج ہفتے کا دین ہے اور دیکھتے ہیں کہ اب یہ جو ایف آئی آر آہ کی جو درخواد دی گئی یہ مارک ہو کے مطلقہ ایس پی کے پاس جائے گی پھر ڈی ایس پی کے پاس رہے گی وہاں سے مارک ہوگی مطلقہ تھانے کے ایسے چو کے پاس اور پھر وہ دیکھیں اس کے پر کیا کاروائی کرتے ہیں وہ ان دونوں پارٹی کو بلوائیں گے بٹھائیں گے آہ ایک دوسرے کی گفتگو سنیں گے اور آہ اگر کوئی معاملہ بنتا ہوگا تو ایف آئی اتھار جو گی یا ممکنہ طور پر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے کیونکہ اس کی بھی ایک مثال موجود ہے کہ کچھ آرسہ قبل جو ہے ایک آہ ٹک شاپ کے اوپر لڑائی ہوئی تھی اس لڑکے کو کچھ آہ خواتین کی جانے سے آہ مارا پیٹا گیا اور خواتین کا یہ الزام تھا کہ اس نے ہمیں آہ نازیبہ طور پر دیکھا ہے یہ کمنٹ کی ہیں اب آہ یہ معاملہ بھی عدالت میں جا پہنچا اور پھر آہ آہ بعد میں صلاح ہو گئے تو ایسی صورتحال میں ممکنہ طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ یہ لڑکے ذرا غریب گرانے کے صلاح بھی کر سکتے ہیں لیکن ابھی اب یہ ڈٹ چکے ہوئے ہیں اور رجب بھٹ کے لیے یہ ایک پریشانی کا باعث بنیں گے کہ رجب بھٹ کے خلاف اب ایک ایف آئی آر کا اندراج ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں باعث سے باعث بھی کے تحت بھی ہو سکتا ہے کہ اگر پولیس نے اندراج نہ کیا ایف آئی آر کا تو پھر باعث سے باعث بھی کے تحت بھی کاروائی آگے چل سکتی لیکن دونوں صورتوں میں اب رجب بھٹ کو ایک دفعہ عدالتوں کے چکر تو لگانے پڑ سکتے ہیں کوشش میری یہ ہے کہ اب تو خیر اتوار ہے کل تو ذرا مشکل ہوگا لیکن کوشش کریں گے کہ اتوار کو ان لڑکوں سے ہفتے اپیر والے دن جو ہے ان لڑکوں سے ذرا مکمل گفتگو ہو سکے اس معاملے کی اصل طے فکر جو پہنچا جا سکے اور ان کے وکیر سے بھی ہماری بات ہو اور اس پر جو اپ ڈیٹ ہوگی اس سے میں آپ کو دوبارہ آگاہ کروں گا کب تک کیلئی اجازت دیں اللہ نی کے بعد